یسو مسیح کے مبارک نام میں اور فتح مند نام میں آپ صاحب کو سلام میرا نام سائیمن پرویز ہے اور میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں میرا پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ پہلے میری بات کو مکمل سن لیا جائے تاں کہ بہتر طور پر مجھے بھی رہنمائی ملے تو میرا سوال یہ ہے بائی صاحب آپ اکر تقریح نہیں دیں گے تو آپ کی بات کو سنیں گے آپ اکر تقریح دینے کے آئے ہیں تو یہ تقریح کا سیشن نہیں ہے آپ اپنا سوال کو مختصر کیجئے تین یا چار جملے میں اگر تین اور چار جملے میں نہیں کر سکتے تو باقی کو موقع دیجئے آپ دو منٹ مطلب دو گھنڈا نہیں دو منٹ صرف دو منٹ آپ کا بھائی عیسائی بھائی ایک سیکنڈ کوئی گھنڈا بولتا ہے تو دو منٹ کتنے ہو گئے ایک سو بیس گھنڈے وہ محاورہ تھا صرف وہ محاورہ تند بات تھی لیکن بات کو چھوڑ دیں میں اپنی بات کر رہا ہوں ہم دو منٹ بعد میں کمپلیٹ کر دوں گا اصلی دو منٹ چھوڑو گے آپ کے دو منٹ ہاں جی نوڈ کریں ہاں کہا جاتا ہے اکورڈنگ ٹو قرآن اور مسلم کہ چار اسمانی کتابیں ہیں مطلب ورڈ آف گارڈ ترات زبور انجیل اور قرآن لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا زمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے تو باقی تین کتابیں جو کہ اسمانی ہیں ورڈ آف گارڈ ہیں ان کی حفاظت کا زمہ اللہ تعالیٰ نے خود کیوں نہیں لیا اور اگر وہ تبدیل ہو گئی ہے تو اس میں زمہ دار کون ہے ایک منٹ ہو گیا بھائی صاحب آدھا منٹ ہو بلکل آدھا منٹ دو دوں گا دو منٹ بھوت ہو جاتے ہیں فریوی میں نے دیا آپ کو آپ کی محبت میں میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں بھائی صاحب کا سوال اگدم اچھا تھا ما شاء اللہ چار جملے میں آدھے منٹ سے کم آدھے منٹ سے کم یہ صحیح ہے آدھا منٹ لو ایک منٹ لو دو منٹ بھوت ہو جاتا ہے فریوی میں نے دیا بھائی صاحب کا سوال اگدم صاف ہے اگدم سترا ہے اور آسان اردو میں کہ جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چار کتابیں ہیں تورہ زبور انجیر اور قرآن تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی باقی آسمانی کتاب باقی جو اللہ کے قلام تھے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی بہت اچھا سوال جس کا میں نے سوال مختصر سا دیا تھا ڈیٹیل میں نے میری تقریر میں شاید آپ نے سنانے ہوگا اور بھائی صاحب صحیح کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روز میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹس میں ولکلی اجنن کتاب ہر دور میں ہم نے کتاب بھیجی کتاب نازل کی نام سے صرف چار کا ذکر ہے سورہ زبور انجیر و قرآن سورہ وہ وہی ہے وہ کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی زبور وہ کتاب ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے دعوت علیہ السلام پہ نازل کی انجیر وہ کتاب ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے عسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی اور قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری کتاب ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی بائی صاحب کا ایک دم اچھا سوال ہے کہ اللہ نے جب قرآن مجید میں کہا ہم نے ذکر کیا سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ ہم نے قرآن نازل کی ہم اس کی حفاظت کریں تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی باقی آسمانی کتاب باقی کلام کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ کیوں نہیں لگ بہت اہم سوال بہت اچھا سوال اس کا جواب ہے کہ جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی جتنے بھی وہی قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی اور ایک گروہ کے لیے تھی مثال کے طور پر قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے صرف اسرائیل کے لیے تھے سارے دنیا کے لیے نہیں تھے بائیبل میں کہا گیا ہے ایسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائیبل میں گوزپل میں ایسیٰ علیہ السلام ایسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے وہ عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں قرآن میں اور بائیبل میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں پہلے کہوں گا سورہ صف میں سورہ نمبر اکسٹھ آیت نمبر چھے میں فور جیسیس کا سورہ نمبر اکسٹھ اور گوسپل آف جان چپٹ نمبر سکسٹین بست نمبر دیون نمبر دیون دیون مجید میں لکھا ہے چپٹ نمبر سولہ آیت برست نمبر 11, 12, 13, 14 کہ مجھے آپ کو بہت سے چیزیں کہنا ہے لیکن آپ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے وہ He and the Spirit of Truth جو حق کروائیں گا وہ آپ کو دکھائیں گا وہ آپ کو سمجھائیں گا وہ اپنے آپ نہیں کہیں گا جو کچھ وہ سنیں گا وہ کہیں گا وہ مجھے glorify کریں گا وہ میری تعریف کریں گے یہ جو gospel of John chapter number 16 verse number 11 سے 14 یہ عیسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کہہ رہے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے آپ ابھی سمجھ نہیں پائیں گے وہ جب آئیں گے حق کے پیغمبر وہ آپ کو کہیں گے سارے سچائی اور وہ جو کچھ سنیں گے اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے جو کچھ سنیں گے وہ کہیں گے اور وہ میری تعریف کریں گے آج کی تاریخ میں اسلام ایک واحد گیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے ہر مسلمان کے لیے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے آپ کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھاؤ گیر عیسائی قرآن ایک واحد گیر عیسیٰ علیہ السلام مذہبی کتاب ہے جس میں ہر مسلمان کو ماننا فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں اپنے آپ کو بول سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام آیتیں صرف بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام بھی آیتیں بنی اسرائیل کے لیے تو جتنے پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگ کے لیے اور جو کلام ان کے لیے نازل کیا گیا تھا جو اللہ نے کلام نازل کی وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اعذاب میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر چالیس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کس کے والد نہیں لیکن آخری نبی ہے اور خاتم النبی ہے اور اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے وہ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر سات وَمَا أَرْسَلْنَا قَا إِلَّا رَحْمَةِ الْعَالْمِينَ سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک سو سات وَمَا أَرْسَلْنَا قَا إِلَّا رَحْمَةِ الْعَالْمِينَ کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن ساری رحمت سارے عالم کے لیے سارے انسانیت کے لیے سارے قائنات کے لیے اور کیونکہ پہلے جتنے بھی وئی آئے تورہ زبور انجیر صوف ابراہیل وہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھے اور صرف ایک گروہ کے لیے تھے قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نے بھیجا گیا تھا صرف عربوں کے لیے نے بھیجا گیا تھا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ایک الافلام راہ ہم نے قرآن بھیجا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو اندیرے سے روشنی ملا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر باون ففٹی ٹو یہ ہے اس مسیج پر مینکائن لیت دیم نو لیت دیم نو لیت دیم نو آپ یہ سمجھ لو سارے انسانیت کے لئے قرآن مجید ہے اور وہ جان لے کیا ایک یہ اللہ ہے قرآن میں لگا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچاسی رمضان was the month in which the قرآن was revealed رمضان وہ مہنہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا ساری انسانیت کے لئے ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے قرآن میں ذکراتے ہیں سورہ زمر میں سورہ نمبر 49 39 آیت نمبر 41 کہ قرآن مجید اللہ نے نازل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو ہدایت دے صرف مسلمان کو نہیں صرف عربوں کو نہیں تو کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے اس کے بعد کوئی اور کلام نہیں آئے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے باقی جتنی کتاب آئے ان کو محفوظ رکھنا صحیح نہیں سمجھو اور لوجیکل ہے ہم جب جاتے ہیں ہم جب پڑھتے ہیں ہم جب تحقیق کرتے ہیں سائنس میں تو سائنس کے اندر آپ جب پڑھائی کرتے ہیں تو آپ لیٹس ایڈیشن کی کتاب پڑھیں گے یا پرانی کتاب پرانی کتاب میں ہو سکتا ہے غلطی آئے ہو سکتا ہے غلطی نہیں ہے ہو سکتا ہے انکمپلیٹ ہے آپ کونی سے کتاب پڑھیں گے لیٹسٹ ایڈیشن تو قرآن مجید قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کا آخری کلام انسانیت کیلئے اور اللہ تعالی نے اس کے اندر سارے انسانیت کے حل دی آپ پوچھیں گے اللہ تعالی نے قرآن مجید پہلے کیوں نے نازل کی پہلے کیوں تورہ کی پھر زبور کی پھر انجل کی پھر قرآن کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کے خالق ہے انسانوں کا اچھی طریقی سے جانتے یا اسی مثال میں میرا بیٹا بولتا ہے اببہ مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے آپ مجھے نسری فرس ٹینڈر میں کیوں دالتے ڈائریکلی میڈیکل کالج میں دالو میں بولے گا بیٹا پہلا نسری میں جاؤ پھر پری پرائمیر میں جاؤ پھر سیکنڈری میں جاؤ پھر کاللی میں جاؤ پھر میڈیکل کالج جاؤ ڈائریکل آپ کو بیٹا کالج میں بھیجیں گے کیا سمجھیں گے آپ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں کہ انسان کب قرآن کو سمجھ پائیں گا جب انسان لاکھوں سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے اگر نازل کرتے وہ قرآن سمجھ دیں پاتے اللہ تعالی جانتے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے ابھی وقت آ گیا کہ انسان قرآن کو سمجھ پائیں گے تو پہلے جتنے کلام تھے وہ اتنے لیول کے تھے جتنے لیول انسان سمجھ سکتے تھے اسی لئے اللہ نے اسے محفوظ رکھنے کو ضرورت نہیں سمجھا اس میں ملاوٹ آ گئی آپ بائیبل دیکھیں گے بائیبل میں ملاوٹ ہے کچھ اللہ کا کلام ہوں گا اگر قرآن سے ملتے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کچھ پیغمبر کا کلام ہے کچھ ہسٹورین کا کلام ہے کچھ پوڑنو گریفی ہے پوڑنو گریفی مطلب ایسے الفاظ ہے جو آپ مجھے ملین ڈالر دیں گے تو بھی میں سٹیج پہ نہیں پڑھا پاؤں گا بائیبل میں ایسے کانی قصصے ہے کہ کون مجھے ملین ڈالر ملین ڈالر ملین ڈالر یا ایک ارب روپیہ مجھے دیں گا آج اور کہیں گا کہ پبلک کے سامنے پڑھو میں پڑھی نہیں سکوں گا مثال کے طور پر ایسی کل چاپٹر نمبر 24 آپ مجھے ایک ارب روپیہ دیں گے تو بھی نہیں پڑھوں گا کیونکہ میرے اسلام ازادتی نے دیتا ہے ایسے واہیات الفاظ پبلک کے سامنے بولو تو یہ آپ کا جو پریزنٹ بائیبل مکسچر ہے اللہ کا کلام بھی ہے کچھ پیغمبر کا کلام بھی ہے ہسٹورین کی کتابیں اور پورنگرافی بھی ہے تو ہمیں پڑھنا چاہیے آخری کتاب جو اللہ نے محفوظ رکھی ہے وہ ہے قرآن مجید اس میں کوئی براوٹ نہیں تو آپ کو پرانی کتاب سے کیا جلچسپی ہے آپ جب پڑھنے جائیں گے سائنس میں میڈیکل کالیج میں یا انجینئرنگ میں آپ بولیں گے میں پہلے ایڈیشن پڑھنا چاہتا ہوں تحقیق کے لئے پڑھ سکتے نو پرابل لیکن لیکن عمل کرنے کے لئے آپ آخری ایڈیشن پڑھیں گے بس تو عمل کرنے کے لئے قرآن مجید کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے آخری ایڈیشن اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے آپ کو اگر تقابل ادیان کا ماہر بننا ہے تو نو پرابلم عام انسانوں کو کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا مالک ہے حاکم وہ جانتے ہیں آپ کو اگر تقابل ادیان کا ماہر بننے کا میں تعلیم ہوں تقابل ادیان کا میں بڑھ چکا ہوں میں کیوں بھولوں باقی مسلمان کو بڑھوں تو اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کے لئے آسانی چاہتا ہے صاف کہ چکا ہے یہ آخری کلام میں اس پر عمل کرو اور ایک مذہب جو اللہ نے ہمیشہ سکھایا اندینہ اندلہ الاسلام سورہ امران سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس کہ صرف ایک دین اللہ کی نظیق سیئے وہ اسلام